بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام بیورز بھائیوں کو السلام علیکم تو امید کرتا ہوں میرے تمام بھائی بلکل خریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو میں اپنے بھائیوں سے عزار شکر نہیں لگا ہوں میرے بھائی میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے یوٹیوب چینل پہ جو ہے میں نے تمام یہ جو مشینری ہے ان کی معلومات بھی دیا ہے ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں کیسے کرنے ہیں کس طریقے سے کرنے ہیں ان کے آئلز کے بارے میں اور ان کی جو بھی معلومات آپ کو چاہیے انجن کی ہاس پاور انجن کے سلنڈر کے کتنے سلنڈر کے ہیں اور ایسی سب معلومات ہیں جتنی بھی مشینری ہے ہمارے پاس ایکسیویٹر ہے بلڈوزر ہے شاول ہے گلاب ڈمپر ہے گلاب اس کو بولتے ہیں عربی میں ہم سعودی عرب میں ہیں اس لیے ہمارے ایکسیویٹر کو بکلین بولتے ہیں اس کو ٹریکٹر بھی بولتے ہیں بلڈوزر بھی بولتے ہیں عربی میں تو یہ اب ہم نے کھولا ہوا ہے میرے بھائی یہ آپ دے سکتے ہیں یہ اس کا گیر کھولا ہوا ہے یہ میرے بھائی آپ دیکھیں یہ گیر کھولا ہوا ہے گیر کس لیے کھولا ہوا ہے یہ میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں ایک میں اپنے چینل کا نام بھی بتا دیتا ہوں باقی کی معلومات ہمارے چینل پہ آپ یوٹیوب چینل پہ میرے بھائی جائیں گے تو اس پہ جو ہے آپ کو تمام معلومات مل جائیں گی جتنی بھی مشینری ہے اے ٹو زیڈ ان کی ساری معلومات دی ہوئی ہیں برک کیسے کرنے ہیں ان مشینوں کے آئل کی سروس کیسے کرنے ہیں آئل کب چینج کرنے ہیں کونکس آئل کب چینج کرنے ہیں نمبرز کیا ہیں کہاں کہاں استعمال کیا جاتے ہیں ایسی تمام معلومات سے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے بہ آسانی تمام مشینری کی تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو میرے بھائی یہ گیر کیوں کھولا ہوا تھا یہ بھی میں آپ نے بھائیوں کو تھوڑا سا جو ہے بتا دیتا ہوں گیر میں کوئی فالٹ نہیں ہے الحمدللہ اس کی گراری ہیں وغیرہ تمام چیزیں یہ آپ دیکھیں ادھر ڈسک پلیٹیں بھی پری ہوئی ہیں تو ایک گیر پہلا گیر ہم نے باندھی ہے پہلے گیر میں یہ چھوٹی پلیٹیں لگیں گی ڈسک پلیٹیں اس کے بعد یہ برے والی لگیں گے تو یہ ترتیب سے ہم باندھیں گے کھول کے اب ہم اس کو باندھ رہے ہیں رنگ کیٹ اس کی آگئی ہے یہ رنگ کیٹ پری ہوئی ہے اس کے رنگ جو ہیں یہ ختم تھے تو یہ باقی الحمدللہ کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا میرے بھائی یہ آپ دیکھیں یہ ابھی اس کا ہی سمان ہے سارا یہ گیر کا ہی سمان ہے بلڈوزر کا گیر ہے ڈی ایک سو پچپن ایک مرسو کا بلڈوزر ہے تو اس کے صرف ہم نے یہ رنگ ڈالنے آئے ہیں کیا مسئلہ تھا یہ بھی میں اپنے بھائیوں کو بتا دوں کہ رنگ اس کے ختم ہو گئے تھے دس سال سے یہ تقریباً میں چلا رہا تھا ادھر تو دس سال سے کبھی ہم نے اس کا کوئی گیر کا کام نہیں کیا رنگ جب ہارڈ ہو جاتے ہیں میں اپنے بھائیوں کو دکھا دوں یہ بھی آپ دیکھیں یہ اس کے رنگ بڑے ہوئے ہیں باقی بھی اور بھی رنگ تھے ادھر بڑے بھی ہیں لیکن وہ ہم نے پھینک دیا ہے یہ دیکھیں یہ لکر کی طرح ہارڈ ہو گئے ہیں یہ بلکل نرم ہوتے ہیں بلکل ایسے نرم ہوتے ہیں جدر آپ دبائیں گے یہ ربٹ کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے ہارڈ ہو گئے ہیں دس سال سے چل چل کے ہیٹ ہوتا ہے تو یہ ہارڈ ہو جاتا ہے پھر یہ پریشر نہیں روگتے پریشر نہیں روگتے پھر بلڈوزر گیر جو ہے وہ زور نہیں لگاتا یہ ادھر ہم نے کھولا ہوا ہے یہ میرے بھائی آپ دیکھیں یہ ادھر ہم نے کھولا ہوا ہے بلڈوزر کو یہ سار ہم کو اوپر سے کھولنا پڑا ہے پھر اس کا گیر نکلتا ہے تو یہ بلکل الحمدللہ ساری چیزیں اس کے گراریز اس کے جو میں نے اپنے بھائیوں کو دخواہی ہیں پلیٹیں لیڈر پلیٹیں یہ تقریبا ہر چیز بلکل کریئر ہے صرف ہم نے یہ رنگ ڈالنے ہیں رنگ کی وجہ سے ہمیں یہ کھولنا پڑا ہے تین دنوں اس کو کھولتے لگا ہے اب بناتے دیکھیں اس کو باندھیں گے باندھنے کے بعد فٹ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنے دن لگتے ہیں دو سے تین دن لازمی یہ لگیں گے تو امید کرتا ہوں میرے بھائیوں کو جو ہے سمجھ میں آگیا ہوگا ہمارے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز میں نے اس کے بھی بلوز تیار کر کے جو ہے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ میرے بھائیوں کو کام کرنا اور جو میرے پلیٹر بھائی ہیں ان کو آسانی سے معلومات حاصل ہو سکے باقی مشینری کی معلومات آپ ہمارے چینل پر جان سکتے ہیں ہمارے چینل کا نام ہے وحیکل زہدے ولوگ تو میں نے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے ہیں وہاں آپ تھمیل بھی دیکھیں گے اوپر میں نے پوسٹ بھی دی ہوئی ہے تاکہ میرے بھائیوں کو نام میں گلتی نہ لگے سپیلنگ میں گلتی نہ لگے تو چینل کو آسانی سے جو ہے آپ سرچ کر سکیں تو ٹھیک ہے میرے بھائی آگلی ویڈیوز تک اپنے بھائی زہیر کو دیں اجازت اللہ نگے بان خدا حافظ